بجری بلو میں اوور چارجنگ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرے رائیونڈ روڈ پر مزدور کسان پارٹی کا احتجاج مزدور طبقہ ہاتھوں میں بجری کے بلتھامے احتجاجی مظاہرے میں شریک مظاہرین کا دہاری دار مظاہر کے لیے تین اپی فی جونٹ بجری مقرر کرنے کا مطالبہ ادھر انارکلی دھنی رام روڈ اور ملحقہ آبادیوں کے رہائشیوں کا احتجاج مظاہرین کے اوور بلنگ پر لیسکو حکام کے خلاف نارے بازی جماعت اسلامی پی پی ایک سو انہتر بھی مہنگی بجری اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف سراپا احتجاج نائب امید جنوبی لاہور احمد سلمان بلوج کی قیادت میں مظاہرین کی مہنگی بجری کے خلاف نارے بازی جی او آر کی بجری بند کرنے پر لیسکو چیف نے تین افسران معطل کر دی معطل ہونے والوں میں ایس ٹی او جی او آر عثمان قدیر ایکسینسیور لائنز کامڑا نوید ایسیس سینٹرل جمشید زمان شامل لیسکو چیف شاہد حیدر نے پریس کانفرینٹس کرتے ہوئے کہا کہ افسران کو غفلت کا مظاہرہ کرنے پر معطل کیا گیا آندھی اور بارش کی ورہ سے دو سو تیرہ فیڈر متاثر ہوئے تھے وفاقی حکومت کی جانم سے وزری چوری کے خلاف مہم جارئی لیسکو نے وزری چوری مہم کے دوران چار عرب کی وزری چوری پکڑ لی لیسکو نے ایف آئیے زلی پولیس اور دیگر اداروں کے ہمراہ آپریشن کیا آپریشن کے دوران پچاس ہزار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کروائے گئے بڑے لکھے نوجوانوں کے لیے اچھی خبر سرکاری سکولوں کے لیے تیس ہزار نئے اساتیزہ بھرتی کرنے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ نے وزیر تعلیم کو اساتیزہ کی بھرتیوں کا ٹاسک دے دیا تمام سبجیکٹس کے لیے سبجیکٹ سپیشلسٹ اساتیزہ کی بھرتی ہوگی بھرتی کا عمل پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے ہوگا عمرہ زائرین کے لیے بڑی خوشکبری پی آئی اے کا قرائےوں میں کمی کا اعلان لاہور اسرام آباد سے مدینہ منورہ کا دو طرفہ قرائے اچھاسی ہزار علاوہ ٹیکس ہوگا اس سے قبل عمرہ چکر تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار روپے کا تھا لی آئی تی قرائےوں کا اطلاق فوری طور پر کر دیا گیا لی آئی تی قرائےوں پر سفر کی سہولت پندرہ جولائی تک ہوگی کئی حکومتیں بدنین چندرائی روڈ کی حالت نہ بدلیں چندرائی روڈ پر گزشتہ روز ہونے والی بارش کا پانی تحال جمع پانی سڑک پر جمع ہونے سے چیفک کی روانی بری طرح سے متاثر پچیس سال سے علاقے کے مسائل جھونکے دوں سڑک کی خستہ حالی کے باعث متعدد بار حادثات ہو چکے اہلی علاقہ کا شکرہ مکینوں کی انتظامیاں سے نوٹس لے کر درینہ مسئلہ حل کرنے کی آفیر نیو ٹی کو بلوگ گارڈن ٹون میں نکاسی آپ کا ناکس نظام بارش کے بعد تحال گلیوں میں پانی جمع گھروں کے باہر جمع پانی کے باعث علاقہ مکینوں کے معمولات زندگی متاثر خواتین اور بچوں کو آنے جانے میں مشکلات کا سامنا شکایات کے باوجود واسا انتظامیاں نکاسی آپ کو یقینی بنانے میں ناکام نظام آباد احمد حسن روڈ انتظامی غفلت کے باعث سیورچ کا نظام درہم برہم الیکشن کے قریب مرمتی کام شروع ہوا جو نتائج کے آتے ہی آدھورا چھوڑ دیا گیا بارش ہوتے ہی علاقے میں سلاوی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے وکینوں کا انتظامیاں سے علاقے میں سیورچ کے سنگین مسئلے کو حل کرانے کا مطالبہ انتظامیاں کی ناہلی رحمت بازار کا سیورچ سسٹم تباہ حالی کا شکار گلینوں اور بازار میں سیورچ کا پانی جمع پیدل چلنا بھی محال شہنوں اور تاجروں کا وزیراعالہ سے مسئلہ حل کرانے کا مطالبہ ادھر صدہ بازار سے متصل راجہ پارک انتظامیاں کی غفلت کا شکار پارک کے داخلی راستے پر سیورچ اور بارش کا پانی جمع علاقہ مکینوں کا انتظامیاں سے پارک کی تعمیر و بحالی کا مطالبہ رحمت پرار نئی آبادی میں نصر فیلچیشن پلانٹ کھندر کا منظر تیش کرنے لگا فیلچیشن پلانٹ کا مکینیکل سسٹم نشہیوں نے اکھار لیا پلانٹ کے ایڈگید مرجائی جھاڑیوں اور گنگی کے دھیر پلانٹ کے نل اور پائٹ بھی ارسے دراز سے غائب انتظامیاں سے وارٹر فیلچیشن پلانٹ بحال کرنے کی اپیر ٹوڑے پل چوک میں موجود وارٹر فیلچیشن پلانٹ ناکارہ ہو گیا پلانٹ پر لگے نل کے بھی غائب ہو چکے فیلچیشن پلانٹ کے ہاتھے میں صفائی کے بھی ناکس انتظامات شہریوں کا لاحکام سے فوری عملی اقلامات کا مطالبہ موڈل بازاروں کے گلد تجابزاد کا خاتمان نہ کیا جا سکا موڈل بازار وحدت کارلونی کے گندوں نواح میں تجابزاد کی بھرمار، ٹریفک کی روانی اور پیدل چلنا بھی دشوار تجابزاد کے باعث موڈل بازار کے بیوپاریوں کو بھی نقصان کا سامنا سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی گرام پروش دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے آلو اسی کی بجائے 130 روپے پیاز 110 کی بجائے 107 روپے کلو ٹوماتر، ادرک، لیسل، لیمو بیپ، مہنگے فروخت پھل بھی عام آدمی کی پہنچ میں نہ آ سکے عام دو سو کی بجائے 350 روپے کلو فروخت آرو فالسہ خوبانی سے بی بیس سے 30 روپے کلو مہنگے میکمہ خوراک نے صبح بھر میں چیکنگ مزید سکت کر دی چوبیس گھنٹے، پانچ سو تیس فلور میلز، آٹا ڈیلرز اور ریٹیل شاپس کی چیکنگ گرام پروشی ناکس انتظامات پر سات لاکھ بیس ہزار کے جرمانے متعدد کو وارننگ جاری پنجاب فوڈ آتھاریٹی کا جالی کوڑ جنکس یونٹ پر چھاپا سٹھ سٹھ سو لیٹر تیار کوڑ جنکس، پینتیس سو کلو ناکس چیلی، پینتیس سو ڈھکن، سترہ سو پچاس پوٹ لین طرف چھ سیلنڈر، تین فلنگ مشینیں، کولر اور جنریٹر ضبط مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا چیفک آبانین کی خلاف ورزیوں میں لین لائن، سٹاپ لائن، بدستور، سر فہرست، گزشتہ روز، سیف سیٹی کیمرو میں بانمے ہزار دو سو پچاسی خلاف ورزیاں نوٹ کی گئیں گیارہ ہزار شہریوں نے جان بوچ کے چیفک سنگنلز کی خلاف ورزی کی آٹھ ہزار تین سو بیال اسکاریوں نے اوور سپیڈنگ، چھبیس سو شہریوں نے ون وے کی خلاف ورزی کی مونسون سیزن میں ائرپورٹ کے اطراف میں پرندوں کی بھرمار کا معاملہ لاہور ائرپورٹ کو روزانہ تین گھنچے بند رکھنے کا فیصلہ ائرپورٹ کے دونوں رنوے صبح پانچ پجے سے آٹھ پجے تک بند رہیں گے ائرپورٹ کی بندش کا اطلاق دس جولائی سے دس سپتمبر تک ہوگا سیول ایوییشن آتھورٹی نے وزریار نوٹم ملکی اور غیر ملکی ائرلائنز کو آگاہ کر دیا تیاروں میں کمی فنی وجوہات علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر فلائٹ شیڈول متاثر لاہور سے جانے اور آنے والی چھے پروازیں منسوخ جبکہ پانچ سے زائد تاخیر کا شکار جدہ جانے اور آنے والی ائرسیال کی دونوں پروازیں منسوخ کراچی سے آنے والی ائرسیال کی پرواز پی ایف ایک سو اکتالیس بھی منسوخ کوال علم کو جانے آنے والی دونوں پروازیں بھی اڑان نہیں بھرسکیں پاکستان تحریک انصاف کا لاہور میں جلسے کا فیصلہ جلسہ چھے جولائی کو اسلام آباد جلسے کی کامیابی سے مشروط چھے جولائی کو اسلام آباد جلسہ کامیاب رہا جو پی ٹی آئی لاہور میں بھی جلسہ کرے گی لاہور جلسے کی ابتدائی تیاریوں کے لیے قیادت نے ہدایات جاری کر دی چہدری شافعہ حسین سے ایک ہوت بیلا گجرات کے پارٹی ورکرز کی ملاقات وقت میں چہدی ندی مسلم چہدی نئی مسلم چہدی قرم شہزاد صوفی ممتاز اور دیگر شامل عوام کو ریلیف کے فہمی کے حکومتی اقتماد اور علاقے کے مسائل پر بات چیت وزیر صحت قواجہ سلمان نفیقی واسا حکام کے سات ملاقات حلقہ پی بی اکسو تیپن کے مسائل کے حوالے سے اتبادلہ خیال ایکسین تارپورا زہیب ایکسین فتہگر کاشیف رسول کی شرکت وفت حسین اور سید اکلاس شاہ سمیت حمدال کا افسران بھی حمداد دی پیپلز پارٹی کے رہنمہ حسین تیرمزی کی والدہ کا انتقال رہنمہ پیپلز پارٹی شہلہ رضا کی حسین تیرمزی کی رہائش کا آمد حسین تیرمزی سے والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس اور چیئرمن بلاول بھٹو کا تازی کی مراسلہ بھی لیا گیا روکن صوبائی اسمبلی چہدی نواز بلیدر کی ہفتہ وار کھلی کے چہری گرمی کے ستائے سائلی نے بجلی سے متعلق شکاہ آیات کے امبار لگا دیئے اہل علاقہ نے بیڈگین روڈ کی توسیح کے حوالے سی بھی اپیل کی وائس چیئرمن واسا کا مونسون تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے دورہ ڈی ایم ڈی آپریشن عبدالعطیف بھی ہمراہ تھے وائس چیئرمن چوہدی شہباز احمد نے راوی ٹون اور شالیمہ ٹون کا دورہ کیا ایک موریا پل چوک نافدہ اور شیرہ والا گیٹ پر ریلیف کیمپوں کا جائزہ واسا عملے کو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الٹ رہنے کی حدایت ڈی آئی جی آپریشنز ہیتوار کے روز بھی فیلڈ میں متحرک محمد فیصل کامران نے مختلف گرجہ گھروں سمیت عقلیتی عبادت گاہوں کا دورہ کیا گرجہ گھروں کی سیکیورٹی انتظامات چیک کیے ڈی آئی جی آپریشنز کی گرجہ گھروں کی انتظامیاں سے بھی ملاقات ایس پی ڈولفن شمیر خالد کی ڈولفن ہیڈکوارٹر زامد ایس پی ڈولفن شمیر خالد نے ڈولفن سکوارٹ کا چارج سنبھال لیا ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر ڈولفن نے ایس پی کا استقبال کیا ڈولفن سکوارٹ کے چاکوچوبندستین نے سلامی پیش کی موسیقی